اگر اللہ نے کوئی آخری چٹان قائم کی ہے اور ہم تمہیں چیلنج کرتے ہیں کہ پاکستان کی نوجوان نسل کو روک کے دکھاؤ یہ اللہ کے حکم سے اللہ کا دین نافذ کرے گیا انہوں نے 1948 کے بعد کہا تھا 47 کے بعد کہا تھا کہ یہ پاکستان پچے گا نہیں اللہ کے پلسے پچے ہوئے 1971 کے بعد جب گھتاری سے انہوں نے چوٹ لگائی انہوں نے کہا پاکستان پچے گا نہیں اللہ کے پلسے پچے ہوئے جب ہم نے سوفیٹ یونین سے ٹکر لی دنیا نے کہا اب تا پاکستان بچے گا نہیں ہم ہیں کوئی نہیں ہے جب ہم نے ایٹمی پروگرام اپنا شروع کیا تو ہنری کسنجر لاہور میں آکے تھریٹ کرتا ہے بیل میک اہوریبل ایگزمپل آؤٹ اف یو اللہ کے فضل سبی آر اسٹل ہیر ان بیل میک اہوریبل ایگزمپل آؤٹ اف یو 1967 میں جو سب سے بڑی چوٹ ہمیں لگی کہ جب انہوں نے اسرائیلیوں نے بغیر کسی اعلان کے تین مسلمان ملکوں کوئی ایر فوس اور آرمی کو تباہ کر کے رکھ دیا جارڈن سیریا ایجب مسلمان ملکوں کی فضائیہ زمین پہ ہی تباہ ہو گئی عید کے دن انہوں نے حملہ کیا جب مسلمان عید منا رہے تھے اور مسلمان ملکوں کی فضائیہ تباہ ہوتی ہے خطرہ یہ ہوتا ہے کہ تمام مسلمان ملک اب اسرائیل کے قبضے میں چلے جائیں گے پاکستان ایر فوس سے مدد طلب کی جاتی ہے پاک فضائیہ کی دستے جاتے ہیں تو اللہ کے حقوم جب اسرائیوں کو بار کے گراتے ہیں وہاں پہ نائنٹین نائنٹی ایٹھ میں اللہ کے فضل سے نیوکیل ایکسپلوجن دیا اور اللہ کے فضل سے انڈونیشیا سے لے کر مراکو تر مسلمانوں نے اس طرح چراغہ کیا جیسے پوری اموت مسلمہ میں عید کا دن اس دن تھا اٹھائیس مئی نائنٹین نائنٹی ایٹھ اس دن فلسطین کی بچوں نے اسرائیل کو مخاطب کر کے کہا تھا مجھے پوری ایٹھ میں بیٹھ میں ہمیں گزے پوری ایٹھ میں ہمیں گزے پوری ایٹھ میں ہمیں گزر پوری ایٹھ میں ہم آپ کے بعد